بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انٹرنیشنل اسلامیک یونیورسٹی اسلام آبا سکول ساہیوال کیمپس آن لائن لیکچرز یہ ہمارا جماعت چہارم کا سبق نمبر چھے گفتگور لیکچر نمبر تین ہے آج کے لیکچر میں ہم کریں گے سبق نظم کی پڑھائی نئے الفاظ الفاظ مانی نصر اور سوالات کے جوابات کام شروع کرنے سے پہلے آپ کے پاس علم و عدب اردو علم و عدب اردو جماعت کا کام کی کوپی اور امدادی اشیاء پینسیر ربر سابنر اور پیمانے کا ہونا ضروری ہے سب سے پہلے آپ لوگ کوپی پر انڈیکس لکھیں ہاں جی فہرست ہم کیسے لکھتے ہیں سب سے پہلے نمبر شمار اس کے بعد تاریخ اور ہمارا جو ٹوپک انوان ہے وہ ہے گفتگو آج ہم اس نظم کی الفاظ مانی نہیں کریں گے اس کے لئے بھی آپ لوگ اپنی کوپی تیار کر لیں تاریخ لکھیں دل لکھیں اور انوان لکھیں اور پینسل سے ہاشیہ لگائیں پینسل کو سب سے پہلے آپ نے تراش کرنا ہے سب بچوں کی لکھائی بہت اچھی ہونی چاہیے اور آپ نے بہت اچھی لکھائی میں کام کرنا ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم اس نظم کی پڑھائی کریں گے ٹھیک ہے ہمارا انوان ہے آج کا گفتگو گفتگو کا مائن نہیں بتا ہے کسی کو کیا ہوتا ہے ہاں جی یہ جو ہم آپس میں بات کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہمارا اندازیں گفتگو ہوتا ہے کہ کوئی کسی کا لہجہ بہت اچھا ہوتا ہے بولنے کا کسی کی آواز بہت اچھی ہوتی ہے کسی کی آواز بہت نیچی بہت کئی مدھم آواز میں بولتا ہے جیسے ہلکی آواز ہو اور کچھ لوگوں کی آواز بھاری ہوتی ہے کچھ لوگوں کی آواز نرم ہوتی ہے ٹھیک ہے کچھ لوگ آپ سے اس انداز میں بات کرتے ہیں کہ آپ کو وہ اچھے لگتے ہیں اور کچھ لوگ جو تھوڑا غصے سے یا ہارسلی بولے وہ لوگ آپ کو اتنے اچھے نہیں لگتے ہیں ایسی ہوتا ہے ہاں جی جو ہم آپس میں بات چیت کرتے ہیں اس کو ہم گفتگو کہتے ہیں ٹھیک ہے کیا کہتے ہیں گفتگو ہاں جی گفتگو جو ہے یہ بھی ہمارے روز مرہ کے عذاب میں شامل ہے اگر کسی انسان کی گفتگو تو اچھی ہو وہ شاہستہ انداز میں بات کرتا ہو تو اس سے ہمیں کیا انداز ہوتا ہے کہ یہ اچھا انسان ہے پڑا لکھا ہے اور اگر کوئی ہم سے بتمیزی سے بات کرے ایسی ہے نا اگر کوئی ہم سے بتمیزی سے بات کرے یا اس کا انداز برا ہو تو ہمیں انسان اتنا اچھا نہیں لگتا ہے ٹھیک ہے اگر کوئی انسان اچھی گفتگو کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پڑا لکھا انسان ہے اور اگر کوئی وہ جاہل انسان ہے ایسی ہوتا ہے نا ہم یہ ہی اپنے دماغ میں بناتے ہیں کسی سے جب ہم بات کرتے ہیں کسی کی ہم بات سنتے ہیں تو جب وہ بہر رہا ہوتے ہیں ہم اس کی گفتگو سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ انسان کیسا ہے آج کا ہمارا انمان بھی ہے گفتگو ہاں جی آپ لوگ سب سے پہلے ویڈیو کو یہاں پر روک دیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد اپنی کتابیں نکال ملیں علم و عدب صفحہ سولا یہاں پر لکھا ہوا ہے سبق نمبر چھے گفتگو آپ لوگوں نے اس نظم کی پڑھائی کرنی ہے اس نظم کو لکھا ہے حفیظ الاندری نے آپ لوگوں نے اس نظم کو پڑھنا ہے ٹھیک ہے ساری نظم کو پڑھ لیں اور جو الفاظ آپ کو مشکل لگے اس کو خط کشید کر لیں اس کے بعد ویڈیو کو دوبارہ چلائیں اور میں ساتھ نظم کی پڑھائی کریں اور آپ نے ساتھ ساتھ الفاظ معنی بھی لکھتے جانا ہے جی صفحہ سولا گفتگو سب بچے اپنی اپنی کتاب پر انگلی رکھ لیں صفحہ سولا بات کرنے کا سلیکہ چاہیے گفتگو کا بھی طریقہ چاہیے گفتگو کا ایک ہسی انداز ہو لہجہ نرم دلنشی آواز ہو اختلاف آپس میں ہو جائے اگر بات میں آئے نہ تلخی کا اثر پیار کا اظہار ہو گفتار سے غیر بن جاتے ہیں اپنے پیار سے کہہ رہا ہوں جو عمل اس پر کرو کان میری بات پر بچو دھرو بات یہ دل میں اترنی چاہیے گفتگو نرمی سے کرنی چاہیے ہاں جی الفاظ معنی لکھیں سلیکہ کا معنی ہوتا ہے گفتگو سلیکہ معنی اچھا طریقہ گفتگو مین بات یہ ٹھیک ہے سلیکہ اچھا طریقہ حسین خوبصورت دل نشین جو دل کو اچھا لگے اختلاف فرق تلخی سختی غیر جو اپنے ناہوں گفتار بولچال لہجہ زبان انداز طریقہ اظہار ظاہر کرنا اثر نشان ہاں جی ایک جو لائن ہوتی ہے کسی بھی نظم کی اس کو ہم کیا کہتے ہیں مصرہ کرتے ہیں ٹھیک ہے ایک لائن کو کیا کہتے ہیں مصرہ کرتے ہیں اور دو لائنوں کو ہم دو مصروں کو ایک شیر کرتے ہیں یہاں پہ اب ہم اس نظم کی نصر کریں گے نصر کا معنی کیا ہوتا ہے نصر کا مطلب کیا ہوتا ہے نصر کا مطلب ہوتا ہے آپ نے شیر کو جملے میں تبدیل کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے شیر کو جملے میں تبدیل کرنا ہوتا ہے ہاں جلدی سے سب بچے پہلے الفاظ معنی لکھ لیں اور اس کے بعد نیچے لکھیں نصر کریں نصر کریں گے ہم سب سے پہلے آپ لوگ لکھیں کوپی پر شیر نمبر ایک ٹھیک ہے جہاں پہ الفاظ پائنی ختم ہو رہے ہیں اگر وہاں پہ نیچے جگہ ہے تو آپ وہاں پہ لکھ لیں سوال نصر کریں اور اگر نہیں ہے تو اگلے سفر پہ لکھ لیں نصر کریں سب سے پہلے آپ لوگ لکھیں شیئر ایک بات کرنے کا صریح کا چاہیے گفتگو کا بھی طریقہ چاہیے یہ ایک شیئر ہے آپ نے ایک لائن میں ایک مصرہ لکھنا ہے دوسری لائن میں دوسرا مصرہ لکھنا ہے ٹھیک ہے گندہ نہیں لکھنا بہت اچھی لکھائی میں کام کرنا ہے ایک لائن میں ایک مصرہ دوسری لائن میں دوسرا مصرہ اور اس کے بات تیسری لائن میں آپ نے لکھنا ہے نصر آپ نے صرف لکھنا ہے نصر ٹھیک ہے سب سے پہلے شیئر نمبر ایک لکھیں اس کے نیچے دو لائنیں پہلے پہلا مصرہ پہ دوسرا مصرہ اس کے بات تیسری لائن میں لکھیں نصر ہاں جی شیئر نمبر ایک کی نصر کیا ہے کہ بات کرنے کا صلیقہ چاہیے اور گفتگو کا بھی طریقہ چاہیے جب ہم نصر کرتے ہیں تو ہم چھوٹے چھوٹے الفاظ اس میں لکھتے ہیں جیسے اور اس طرح شیر دو لکھیں گفتگو کا ایک ہسی انداز ہو نرم لہجہ دلنشی آواز ہو آگے لکھیں نصر بات کرنے کا طریقہ اچھا بات کرنے کا طریقہ اچھا ہو نرم لہجہ ہو جو دل کو اچھا لگے دلنشی مطلب دل کو اچھا لگے گفتگو کا ایک ہسی انداز ہو اور لہجہ دلنشی ہو جلدی سے لکھ لیں اس کے بعد شیر تین لکھیں اختلاف آپس میں ہو جائے اگر بات میں آئے نہ تلقی کا اثر اگر آپس میں اختلاف ہو جائے تو بات میں تلقی کا اثر نہ ہو آپ نے ان الفاظ کو رینج کر کے لکھنا ہے جیسے سب سے پہلے کسی بھی جملے میں فائل ہوتا ہے پھر مفعول ہوتا ہے آخر میں فیل ہوتا ہے اسی طرح ہم نے ایک جملے کا سٹرکچر یہی بنانا ہوتا ہے کہ اگر آپس میں اختلاف ہو جائے تو بات میں تلقی کا اثر نہ ہو جلدی سے لکھیں شاباش اس کے بعد آپ لوگ لکھیں کوپی پر مشک نمبر ایک مشک نمبر ہمارے پاس ایک کیا ہے اس نظم میں پیار سے بات کرنے کے کیا فائدے بیان کیے گئے ہیں اس نظم میں پیار سے بات کرنے کے کیا فائدے بیان کیے گئے ہیں ہنجھے جواب لکھیں اس نظم میں پیار سے نرم رہجے سے بات کرنے کے بہت سے فوائد بیان ہوئے ہیں مثلا بات فوراں سمجھ میں آ جاتی ہے اپنی بات بھی منوائی جا سکتی ہے غیر بھی اپنے بن جاتے ہیں لوگ دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہیں اگر کوئی اختلاف ہو جائے مگر بات لڑائی تک پہنچتی اور بڑھتی نہیں ہے اگر آپ کا لہجہ نرم ہو اور آپ کسی سے پیار سے بات کرنے ہو تو ہو جاتے ہیں انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی اختلاف تو کیا ہوتے کہ زیادہ لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا پیار سے بات کر کے انسان اپنا کام نکلوا سکتا ہے مشک دو لکھیں مشک دو ہے ہمارے پاس اگر ہم کسی سے تلک لہجے میں بات کرتے ہیں تو اس کے کیا اپسانات ہوتا ہے مطلب ہم کسی سے روڈلی بات کرتے ہیں ہمارا لہجہ اچھا نہ ہو تو اس کے ہمیں کیا نقصانات ہو سکتے ہیں کہ اگر ہم کسی سے تلک لہجے میں بات کرتے ہیں تو اس سے سامنے والا بھی اسی لہجے میں بات کرتا ہے آپس میں لڑائیاں جنم لیتی ہیں کوئی ہماری بات بھی نہیں سنتا اور لوگ ہمیں پسند بھی نہیں کرتے اور ہم سے تعلق بھی نہیں رکھتے ایسا ہوتا ہے نا کہ اگر آپ کسی فرینڈ سے برے طریقے سے بات کریں تو وہ کہتا ہے کہ نہیں میں نے اب اس سے بات نہیں کرنی ایسی ہوتا ہے نا جلدی سے لکھیں شاباز جلدی سے کام کمپلیٹ کر لیں اور اپنی ڈائریز نکال لیں جلدی سے شاباز سب بچے اپنی ڈائریز نکال لیں ہاں جی آج کی تاریخ لکھیں اور ہمارا مضمون جو ہے وہ اردو ہے اردو لکھیں گفتگو نظم کے نئے الفاظ کی ملات یار کرنی ہے آپ نے نئے الفاظ ہے ہمارے پاس سلیکہ حسین گفتگو اختلاف تلخی گفتار دلنشین یہ ہمارے پاس نئے الفاظ ہیں آپ نے ان کی ملات یار کرنے ہر لفظ کو خوشخط کر کے گھر کا کام کی کوپی پر تین تین بار لکھنا ہے ایک لفظ کو تین بار لکھنا ہے اور مشک نمبر آپ کے پاس جو تین ہے آپ نے ان الفاظ کے ہم کافی الفاظ لکھنے ہیں ہم کافی الفاظ بو الفاظ ہوتے ہیں جن کی آوازیں ایک دیسی ہوں اور ان کے معنی مختلف ہوں جیسے سب سے پہلے شعر میں آپ کو لفظ سلیکہ نظر آ جائے گا سلیکہ طریقہ ٹھیک ہے دونوں کے آخر میں کاف اور مدہ آ رہی ہے کافے کاف طریقہ سلیکہ اس کے بعد آواز ہے آواز کا ہم آواز کیا ہوگا آواز انداز اسی طرح آپ نے باقی الفاظ کے ہم آواز ڈھونڈنے ہیں جس شعر میں ایک لفظ ہوگا دوسرا لفظ بھی اسی شعر میں ہوگا اس کے بعد آپ نے مشک چار کرنی ہے اس شعر کو غور سے پڑھئے اور بتائیے کہ ہم اپنے گفتگو کے انداز کو کس طرح بہتر بنا سکتے ہیں گفتگو کا ایک ہس ہی انداز ہو درم لہجہ دلنشی انداز ہو آپ نے اس شعر سے بتانا ہے کہ ہم اپنے گفتگو کے انداز کو کس طرح بہتر بنا سکتے ہیں اس کے بعد ہے مشک پانچ آپ کو کچھ الفاظ دیئے ہوئے ہیں آپ نے ان کو جملوں میں استعمال کرنا ہے جیسے گفتگو, تلخی, گفتار, سلیکہ, دلنشین سمجھ آگئی ہے اگر آپ کو کوئی بھی چیز سمجھ نہ آئے تو آپ سکول کے نمبر پر ورسپ سے وائس میسیج بھیج سکتے ہیں ٹھیک ہے ہاں جی اگلی لیکچر میں ہم کریں گے سبق خدمت خلق آپ نے اس سبق کو پڑھنا ہے بہت اچھا سبق ہے ٹھیک ہے سب بچوں نے اس کی پڑھائی کرنی ہے اگلی لیکچر کے لیے یہاں پہ ہمارا لیکچر ختم ہوتا ہے اگلی لیکچر کے لیے اللہ حافظ